نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی این نیوز انڈیا اور اس خاص کاریکرم میں ایک خاص مہمان کے ساتھ میں یہاں پر حاضر ہوں آج کے کاریکرم میں ہماری مہمان ہے سری انیل کمار سنگھ جو کی اپر نگر آئیت ہے چاس نگر نگرم کے بہت ساری اجزائیں ہیں چاس نگر نگرم شتر کے اندر بہت ساری سمجھ آئے بھی ہیں ایک ایک کر ہم سبھی مددوں کو اٹھائیں گے سب سے پہلے تو سنگھ صاحب سوگز آپ کو اس کاریکرم سنگھ صاحب سب سے پہلے بہت کی برشات کا موسم ہے اور لوگ پریشان ہے چاس نگر نگر کا جو چھتر ہے اس میں صفائی کو لے کر کے چاس اسٹنا گندہ کیوں ہے چاس اتنا گندہ نہیں ہے کچھ لوگال استر کی پروبلیم ہے جس کے چلتے کچھ ابھی پروبلیم ہو رہا ہے کچھ صفائی میترو کے بیچ میں کچھ کنفیوزن ہے اس کے چلتے ابھی کچھ پروبلیم ہو رہا ہے پھر بھی صفائی ہو رہی ہے اور اس سمجھے کو ہم جل دور کر لیں گے اور سچاری روپ سے صفائی چلے گا چاس آپ رہے گا آپ بھی دیجئے سنگھ صاحب ایک سینٹرلائز سسٹم ہے صفائی کو لے کر کے تو ایک پریوگ نکم کر سکتا ہے کیا کی وارڈ بائز اگر اس کو ڈی سینٹرلائز کر دیا جائے اور جو وارڈ میمبرز ہیں یا جو کنسرنج آفیسرز ہیں اگر ان کو ڈی سینٹرلائز کر دیا جائے تو آپ کو لگتا ہے کی چاس کا جو صفائی کا جو سسٹم ہو بہترین ہو سکتا ہے آپ نے صحیح فرمایا جو آپ نے کہا ایکچولی اوشہ نہیں ہے سینٹرلائز سسٹم نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کی اس کے لیے چاس نگردیم میں پانچ چھتر بٹے ہوئے ہیں پانچ جون بنے ہوئے اور چھتھا سینٹرل آفیس کے روپ میں نگردیم کریالہ بھی کام کرتا ہے سینٹرلائز کر سکتے ہیں کہ یہ کہ نہ ہو کہ پانچ ہے جب چیتیس وارڈ ہے ملکل پانچ ہے وہ نکٹورتی پانچ چھ سات وارڈ پر ایک جون بنائے گیا ہے اور وہاں پر سارے سمبندیت پرادھگاری کرمی رہتے ہیں ایک اچھ استر پرادھگاری اس کے پرباری جونل پرادھگاری ہوتے ہیں ہر ایک جون میں سفائی مطروں کی سنکھیا سپروائزر گاڑی ہنڈ ٹھیلا جو بھی ہے سارے چیز وہاں پر اپلپ کرائے گئے ہیں اور وہ چکی چھتر کے لوگوں کو سمسیاؤں کو بھلی بہتی جانتے ہیں اور کسی طرح کا کوئی کمپلین بھی ہوتا ہے تو وہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں اور اپنا شکایت کرتے ہیں اور اس شکایت کو نشبادن کرنے میں سویدہ ہوتی ہے اور نشبادن بھرسک سیزم ایک چیز اور بھی ہے کہ جو جتنا ڈینس علاقہ ہے خاص کر کے جو مارکٹ کا جداریہ ہے سب سے زیادہ گندگی وہیں کیوں ہے گندگی تو وہاں ہوگی نا ڈینس ایریا ہے کمبرچل ایریا ہے وہاں ہوتل ہے بجار ہے ہسپیٹل سے ہیں اور سب سے زیادہ لوگوں کا وہاں پر آنا جانا اور بھیر بھار دین بلگی رہتی ہے تو سبھاوک ہے وہاں پر زیادہ بنے گندگی ہونا کورا کٹکٹ وہاں زیادہ جمع ہوتا ہے لیکن ہماری ہیں جو ساپ سفائی کی بیوستہ ہے اس طرح کے ایریا میں یہ رات میں سفائی ہوتی ہے نائٹ کلیننگ کی بیوستہ ہے اور صغیرے دکان 9 بجے تک کھلتی ہے اس کے پارے تک سفائی ہوتا ہے سنگھ ساپ ہم سفائی کی بات کر رہا ہے کہ ایک ٹھیکہ دار یہ ایک سسٹم تھا یہاں پر پہلے جو جہاں ساپ کے پر ترنور کے ٹائم میں اس میں تھا کہ ٹھیکہ داروں نے سفائی کی جو گاڑیاں ہیں وہ ان کو اپنے گراج پہ اپنے گھر پہ رکھا ہوا تھا اور بیو وہ یہاں سے لے رہا تھے جہاں سے اپنے ایک جانچ کی بات کہی تھی تو ابوز جانچ کا کیا ہوا ابوز جانچ کا بارے میں تابعی ہم کوئی کچھ پتہ نہیں ہے نہ کوئی فائل ہے اس طرح کی جس پر جانچ کرنے کا آجے سوگر ان کا ہوا ہو تو اس طرح کا معاملہ ابھی میرے سگیان میں نہیں آیا ہے اگر آپ بولنے ہیں تو میں پتہ کروں گا اور جو بھی کروائی اچھت کروائی ہوگی میں کروں میں پہتے سواٹ ایک بڑا نگر نگم سو پرتیشت گھروں میں پانی پہنچانا ایک بڑا چونوٹی پہتیس پرتیشت تین تیس پرتیشت گھروں میں ابوز جانچ پانی کا جو ہے وہ پائپ لین پہنچا ہے سنگھ ساکھ لوگ کے اور کتنا انتظار کر رہے ہیں اور کیا چاہیے مطلب کیا سمیح چاہیے آپ کو سو پرتیشت گھروں تک جانے کے لیے تھوڑی سے اور اجزار کرنی ہوگی ابھی جو ہم لوگ وارٹ سپلائی کرتے ہیں وہ چاس کے لیے ڈرینکی وارٹ سوک سپیجل کے لیے جو سسٹم بنا تھا وہ دو جار بگارہ بارہ کے سمیں میں بنا تھا اور اس سمیں جو چاس کا پپولیشن تھا یا چاس کا جو ایریا تھا اس کو دھیان میں رکھتے ہیں اس سمیں بنا تھا اور اس بیوستہ سے کاریب نو ہزار گھروں میں ہم لوگ وارٹ سپلائی کرتے ہیں آج کے تیتھی میں میں آپ کو بتا دوں کہ لگوہ تیس ہزار گھر بن چکے ہیں تو سبحاوک ہے کہ آج بھی ہم لوگ نو ہزار گھر میں ہی ہم لوگ پانی سپلائی کرتے ہیں چیلنج بڑھا ہے جنسکیاں بڑی ہے ایکیس ہزار نئے گھر بنے ہیں جس میں ابھی بھی پانی سپلائی کرنا باقی ہے تو ہمارا چاس کا سیکنڈ فیز پیجل پورتی کا سسٹم چل رہا ہے اور ہم لوگتا ہے کہ اس سال کے اینڈ تک اس کو بھی ہم لوگ کمپلیٹ کر دیں گے اور اس میں ہر گھر میں پیجل پانی سپلائی ہوگا اور اس میں سارا گھر میں کنیکشن بھی کرنا ہے اور میٹر وائل میٹر اس میں لگا رہے گا اور میٹر کی شاپس اس کا بیلنگ ہوگا پانی کا اور یوزر جو بھی چاہیں گے اپنے شاپس پانی خرچ کریں گے اور ہم کو لاتا ہے کہ اگلے سال تک ہم لوگ سبھی گھروں میں جو آج کے دیٹ میں جو گھر ہیں ہم لوگ پانی کو پورتی کر سکے گے سنگھ صاحب چاس نیرمی چھے دن میں جو بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کا ایک بڑا کنسرن ہے بیجلی کو لے کر کے سیدھا پیجوریڈکشن میں نہیں ہے لیکن نگم کے پتہ دیکھاری ہونے کے کاران لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈیسٹریبوشن کو لے کر کے لوگ آپ سے عبید کرتے ہیں کبزرم بیجلی بیوار کے ساتھ مل کر کے ایک سرکاری پر ادھکاری اور چاس کے اپرنگر آئیبت ہونے گناتے ایک دائی تو بنتا ہے کہ لوگوں کو پانی کشنا ساتھ بیجلی کے بارے میں بھی ہم لوگ شویدہ پردان کر سکے ان کو پرشانی ہو تو تو آپ کو تب دیکھتے ہیں کہ کیا پردان ہے تو ادھر جب سے میں آیا ہوں دیکھا اب میں نے جیلاستر پر بھی ایک بار پور کے ڈیسٹری صاحب کے ساتھ بیٹھک ہوئی تھی بڑے پیوانے پر بیٹھا کوئی تھی اس میں انجیلی کے بیجلی بیوار کے ساتھ پر ادھکاری تھے دھنباد سے ان کے جی ایم بھی آئے ہوئے تھے تو اس پر کام بھی ہوا اور کافی شدھار بھی ہوا میں آپ بتا دوں کہ چاس کے لئے کم سے کم یہ پھودنیڈی پاور ساتھ بیشترسن چالو ہوا ابھی ہفتہ دن پہلے کی بات ہے ہفتہ دن بھی نہیں بہت تین چار دن ہوا اور اس کے چالو ہونے سے سمجھئے کی قریب چاس کے جو نئی چھتر ہے چیرہ چاس ایریا میں باستو بیہار پرابتری سٹیٹ اور اردہ نبین کوپریٹیو کےکسنگ کولنی ڈیمونڈی ڈوماٹار ڈوماٹر 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 اب کافی بیجلی میں سوزار ہوئی ہے اور بیجلی کے رہنے کی اوڈی بھی کافی بڑھ گئی ہے اور بھولٹیج تو بہت ہی اچھا رہ گیا ہے اس کے لئے ہم لوگ پریاز کیے تھے اور ایک سکیوٹیو جی نیر بیجلی بھی بھاگ توڈو جی ہیں توڈو جی سے ہم لوگ ہمیشہ سمپرک مرہے ان کو جو بھی سمچیا تھی ہم لوگ میلیو لگ ان کو ہلپ کیے آپ کو معلوم ہوگا کہ پھدریج سے لوگ پائپ اور پول بچھانے نہیں دے رہے تھے اور تاب جوڑنے نہیں دے رہے تھے آستانیوں لوگوں آستانیوں لوگوں کو سمچیا تھا اس میں ہم لوگ انٹربین کیے ہم لوگ لے کے گئے اور وہاں پر کھڑا ہوکے ہم لوگ بیجلی کے پول گڑوائے اور آج کے لیے افت لگانا پڑا ہاں افت لگانا پڑا اور ہے تو یہ تو ہے اور اس کے علامے چاس نگر نگم کے بارے میں میں بتا دوں آپ کو کہ میرے یہاں قریب بارہ ہزار جو پول ہیں بیجلی بھی یہاں کے ہی پول ہیں اس پول پہ بارہ ہزار لیڈی لائٹ لگے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس پہ بہت سارے لائٹ خراب بھی ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں سارے لائٹ جل رہے ہیں لیکن وہ بارہ ہزار لیڈی لائٹ آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ 50% بھی جل رہا ہوگا تو آپ کو دیکھتا ہے تو ہم لوگ لگوائے ہوئے اور اس پر بیچ میں جہاں سے کمپلین ناتا ہے ہم لوگ سو ٹھیک بھی کرواتے ہیں اور پہلے جدھر بنے اگدہ مندھیرہ رہتا تھا ادھر بھی بنے شٹیٹ لائٹ جلتا ہے سنگھ سب ہر بھی اس کو یہ نہیں کہا گے پریابت ہے ایک سوال جو سدھار کی بھی ابھی بہت ہو جائی سا ہے ایک سوال نائی بار سے جو جوڑے ہیں ابھی نکم میں ان کا ایک سوال یہ ہے کہ ان کا یہ آرکہ ہے کہ جو سنٹرل چاس ہے جو پاست چاس ہے اس میں بیجلی کی جو بے رسطہ ہے وہ ٹھیک رہتی ہے اور آوٹ آرے رہے میں تھوڑا جو بیجلی کا جو سپلائی ہے وہ کم ہے تو اگلی بار سے اب تودو ساہب سے میراتا جرہ موسیقی 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 موسیقی